اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کازالہ کچھ ایسا ہے کہ کسی نے یہ بھیجا ہے کہ آج دوسری قومیں ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی ہیں اور مسلمانوں کی ترقی میں خود ان کے علماء رکاوٹ ہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے اور ہر چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں بلکہ عورتوں کے لباس کی وضا قطع پر ہی ساری طوانائیاں صرف کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے غلط ہے چاند میں جانا چاہتے ہیں وہ مجھے اس پر لطیفہ یاد آ گیا کہ دو تین چرسی بیٹھے بھانگ پی رہے تھے تو ایک صاحب ادھرے کہا کہ اوہ نلیکو تو اسی عورتے بیٹھے بھانگ پی رہے ہو دنیا چاندتے چلی گئی تو ایک جو ہے وہ چرسی بولا چاچا جیدار تھرھو تھوڑی دیر اسی پی کے اتھی چلے ہیں تو بات وہی ہے تو کونسی ترقی بھائی جن قوموں نے چاند پر پہنچ گئے تو وہی ترقی ہے چاند پر جو پہنچے ہیں وہ ایسے ہی کہ اتھے پی کے اتھی چلے ہیں تو یہ بینوں نے الکوہل کا گھونڈ لگا وہی پہنچ گئے تو آپ کہیں یہ چاند پر پہنچ گئے چاند پر پہنچ گئے کونسی تیر بارا بھائی چاند پر کونسا وائٹ اوز قائم کر دیا تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خامخواہ علماء پر ایک تعمت اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر مترقن ترقی مقصود ہوتی نفس ترقی ہی مقصود ہوتی تو پھر ڈاکہ ڈالنا بہت بڑی ترقی ہے ایک جٹکے میں جناب ملینل ہو گیا بندہ پھر چوری کرنا بہت بڑی ترقی ہوتی کہ جب ایک لمحے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا پھر غاسب غصب کرنے والا جو قتل و غرض کر کے جناب زمینے اور جناب جداد قبضہ کر کے بیٹھ گیا دو آدمیوں کو مار کے راستے دیٹھ آئے اور سارا جناب پلازہ قبضے میں تو بہت بھی ترقی ہے اس کو آپ ترقی کیوں نہیں مانتے آپ کہتے ہیں یہ کوئی ترقی نہیں ہے تو ظلم ہے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں مطلق جنرل ترقی مطلوب نہیں ہے ترقی کی کوئی کائنڈ ہوگی جو مطلوب ہے اس کو کہتے ہیں ترقی فی الخیر خیر کے کام میں ترقی پوزیٹیو ترقی وہ تو نیگٹیو ترقی ہے ترقی فی شر ہے کہ آپ اگر ڈاکہ ڈال کے ترقی کر رہے ہیں یا ایک آدمی جس کو پورا جیس سویلن ہو گیا سوج گیا تو وہ کہتے ہیں جب میں بڑا سید من ہوں تو آپ کہیں یہ ترقی نہیں بھئی یہ تو تنظل ہے آپ کی سید خراب ہو رہی ہے لہذا آپ یہ دمائیں استعمال کر رہے تاکہ آپ دبلے ہو جائیں آپ صحیح ہو جائیں تو معلوم ہے کہ نفس ترقی مطلوب نہیں ہے ترقی کے دو قائن ہیں ترقی فی الخیر اور ترقی فی شر خیر میں ترقی کرنا اور شر میں ترقی کرنا تو خیر میں ترقی کرنے کو کس عالم نے کس بات سے منع کیا ہمیں ثابت کریں ترقی فی الخیر سے کوئی عالم منع کریں نہیں سکتا کیونکہ خود قرآن میں حکم اس ترقی کا تو فستبک الخیرات تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہر قوم کے لئے قبلہ مقرر کیا ہوا ہے جدر وہ جائبوں کرتا ہے لیکن فرمایا فستبک الخیرات خیرات میں نیکیوں میں آگے بڑھو خیر کے قاموں میں ترقی کرو تو سبقت ایک دوسرے سے سبقت آگے لے کے جاؤ تو مطلب ہے کہ یہ تو خیر میں ترقی قرآن نے حکم دیا ہے تو جو عالم قرآن ہیں علماء اکرام وہ کیسے اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں ترقی کا کوئی دشمن عالم نہیں ہے ہاں وہ ترقی جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں وہ ترقی فی شر وہ شر کی ترقی ہے کہ جیسے اسی سوال میں کہہ دیا کیا وہ عورتوں کے لباس پر ساری طوا نہیں ہے بس آپ کی ترقی ہے کہ عورتیں اریان اریانی فہاشی ایاشی اوارگی ناج گانا اختلاط ہلڑ بازی آپ اس کو ترقی سمجھتے ہیں تو علماء اس کو ترقی فی شر کہتے ہیں یہ شر میں ترقی ہے اس سے تو شر پیدا ہو رہا ہے مخرب اخلاق موویاں اور جب وہ ویڈیوز لگ رہی ہیں اور یہاں فلمیں لگ رہی ہیں تو یہ تو ترقی نہیں ہے یہ تو تنزل ہے معاشروں کا تو علماء تو اس سے روکتے ہیں تو ترقی فی شر کے تو آپ بھی قائل نہیں ہیں تب ہی آپ ڈاکے کو جائز نہیں کہتے چوری کو جائز نہیں کہتے قتل کر کے جہدادے قبضہ کرنے کو جائز نہیں کہتے تو مالکہ علماء جو کہتے اس کو سمجھیں کہ علماء ترقی فی الخیر جو ہے اس کو کبھی منع نہیں کرتے اب بتائی دنیا کے اندر کتنی سائنس ٹیکنوجیویں ترقی کیا ہے کون سی ترقی جس کو علماء نے منع کیا ہے آپ یہ ٹیلی فون ایجاد ہوا علماء نے کب منع کیا ٹھیک ہے وائرلیس ایجاد ہوا ایمن ہے کہ اپنے دفاعی مقاصد کے لیے فوجی جو ہے حدف کے لیے آپ ٹینک بناتے ہیں ہوائیجاز بناتے ہیں یا جنب بم بناتے ہیں کب علماء نے فتوہ دے دیا کہ یہ اصلہ بنانا جائز نہیں ہے کسی نہیں کہا آپ کارے موٹرے بنا رہے ہیں آپ کا پلین بننا ہے آپ سیٹلائٹ سسٹم بنا دیا ہے کبھی علماء نے فتوہ نہیں دیا ٹھیک ہے نا ایمن ہے کہ آپ کمپیوٹر ایجاد ہوا کمپیوٹر کو کب علماء نے اس کو ایجوکیشنل چیز کہا کہ اس کمپیوٹر ایجوکیشنل چیز آپ اس سے آئیت فائدہ اٹھا رہے ہیں لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں آپ علماء جو ہے آج علماء جو ہے اپنے آئی پیڈ پر سارے کتب خانے اندر اپلوڈ کر کے بیٹھے ہیں وہ ایک کلک کے اوپر جناب بخاری مسلم عبودہ تکسیریں پڑھ رہے ہیں کس حالی میں تو پازیٹیو بھول جو خیر کی ترقی میں کوئی ایک ایسا موقع ہو جس میں علماء نے اس کو حرام کہا وہ بتائیے ہاں جب تک کچھ چیز پائے تحقیق کو نہیں پہنچی اس وقت تک علماء نے ہاتھ روکا کہ بھی ٹھہر جو بھی اب ٹیلی ویژن ہے اب ٹیلی ویژن میں ایک بہت بڑے طبقے نے بہت پہلے علماء محسن نے کہہ دیا تھا جائز ہے مثلا اب علماء ہند آپ کو پتہ ہے ہندو پاک کے علماء محتاط ہیں وہ پائے تحقیق کو جب ان کا معاملہ پہنچا تو آج انہوں نے ٹیلی ویژن کو کہہ دیا کہ ٹیلی ویژن جائز فاشی جو ٹی وی سے باہر جائز نہیں ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے تو انہوں نے اس کو جائز کر دیا اب سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کو انہوں نے کہا ڈیجیٹل انہوں نے کہا ٹھیک ہے مفید مقاسد کے لیے بالکل جائزہ آپ کر سکتے ہیں ہاں لیکن مخرب اخلاق اوریانی فاشی بلک پرنٹس وہاں چل رہے ہو اس کو تو عام حالات میں بھی آپ بھی جائز نہیں کہتے آپ کے محضب معاشر اس کی اجازت نہیں دیتے تو علماء اس کو منا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے تو مات ایک علماء جی ترقیم رکاوٹ ہے علماء ترقیم رکاوٹ نہیں بلکہ علماء تو اس کے معید ہیں کہ خود قرآن نفس اب بکل خیرات کہا کہ ترقیم کا حکم دیا ہے علماء اس کی انہوں نے کاری نہیں سکتے اور آج آپ کو پوری دنیا سائنٹ ٹیکنالوجی کے اندر بندی ہوئی ہے علماء نے کس کو نجائز کہا آج یہ آپ الیکٹریک سسٹم ہیں آپ کے یہ لارڈ سپیکر ہیں آپ کے وائرلس سسٹم ہیں سب علماء نے کہا بلکہ جائز ہے کوئی اس کو حرام نہیں کہتا لیکن آپ جس کو ترقی سمجھتے ہیں آپ پھر اس کا ترقی ہونا ثابت کریں وہ ترقی فیل خیر ہے یہ ثابت کریں آپ نہیں کر سکتے آپ جس آیاشی فاشی اور اوریانی کو جائز کہنا چاہتے ہیں تو وہ ترقی نہیں وہ تنظر ہے وہ شہوتیں ہیں جو آپ کے اوپر غالب آگئی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ لباس کے اوپر اگر بے لباسی ترقی ہے اب ویسٹر ورڈ کی بے لباسی عورتوں کی یہ اگر ترقی ہے تو پھر تو افریقہ کی عورتیں سب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے ہیں جن کے اوپر اتنا لباس بھی نہیں ہوتا جتنا آج ویسٹر ورڈ کی عورت کے اوپر ہوتا ہے اگر سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں اس کے ادھر سوشل میڈیا پر موجود بالکل ہی ننگی پھر رہی ہے مرد بھی عورتیں بھی تو افریقہ والے تو یہ چاند تو کیا ہے وہ تو پانچویں اسفار پہ ہوتے لیکن وہ بچہ دکھے گھا رہے ہیں اس کا معلوم پتہ چلا کہ ترقی دو طرح ایک ترقی محمود ہے ایک مضموم ہے محمود جو ترقی ہے وہ تو اسلام تو اس کا قائل ہے اور اسلام کی انکرجمنٹ کی وجہ سے ہی وہ ترقی آج دنیا نے سمجھی ہے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا موجود تو مسلمان ہے مسلمان نے سائنس ٹیکنالوجی کو وجود دیا ہے یہ فرابی یہ بولی سینہ آپ کی میڈیکل سائنس ساری بولی سینہ جو ہے اس کے مرون منت ہے اور یہ آپ کا الجابر جابر مہیان اس کے مرون میں آپ کے سب میتیمیٹکس جس میتیمیٹکس بھی آپ کا ہوائیزہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا فرابی ہے جو بڑے بڑے جو سائنس دا جنہوں نے اس کو ایجاد کیا پیدا کیا سائنس کو تو ترقی کے راستے تو گیٹ پر تو انہوں نے کھولا ہے آپ تو آگے جا کے جو ہے خوشہ چینی کر رہے ہیں اور آپ کو مانے کے ترقی ہم کر رہے ہیں نہیں ترقی کی بنیاد ہی مسلمانوں بہیا کی کیونکہ قرآن ترقی کا حکم دیتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات اس لئے جو یہ کہنا کہ بھئی وہ ترقی نہیں مضموم ترقی کی اجازت ہم نہیں دیتے ہیں محمود ترقی کی اجازت اور پھر دوسری بات یہ ترقی کی اندر اثر میں دو پہلو ہوتے ہیں انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں جلب منفیت دفع مذررت وہ چاہتا ہے نفع حاصل کروں نقصان سے بچوں اس کے لئے دنیا کے اندر دو وسیلے ہوتے ہیں ایک مال اور دوسری عزت ایک مال اور عزت یعنی جہ جس کو کہتے ہیں عزت تو مال اور جہ یہ دو چیزیں ہیں مال کے ذریعے سے انسان منافع حاصل کرتا ہے نقصان سے بچتا ہے اب یہ دو چیزیں یہ اسی کو ترقی بولتے ہیں کوئی ملک ہے وہ اکانومی کے لئے اب مضبوط ہے اس کے بعد مال جو منافع حاصل کرنا چاہے کرتا ہے اور ادھر اس کی وجہت اتنی سٹرونگ ہے امریکہ سپر پاور ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دور رہتا ہے وہ اپنی وجہت سے نقصان سے بچتا ہے اور اگر کسی شخص کو نقصان ہوتا بھی ہے اس کی وجہت میں کئی کمی ہیں محدود وجہت ہونے کی وجہ سے بجارہ نقصان اٹھاتا ہے ورنہ نفس وجہت نقصان کے لئے نہیں وہ تو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہت سب سے زیادہ ہے اس کا غلبہ کامل ہے جس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس طریقے جو بھی جس لیول کا ہوگا اسی طرح نقصان سے بچے گا تو دو ہی انسان کے پروسپیکٹس ہوتے ہیں زندگی کے کہ نفع کو حاصل کریں نقصان سے بچے اب کھانا انسان کھاتا ہے کھانا کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک تو بھوک کی تکلیف سے بچے بھوک کے نقصان سے بچے دوسرا اپنی قوت کا نفع حاصل کریں دوا کھاتا ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ بیماری کے نقصان سے بچے اور صحت کا نفع حاصل کریں تو دنیا میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے یہ دو ہی اس کے پروسپیکٹس ہوتے ہیں کہ حصول نفع اور دفع نقصان ٹھیک اب اس کوئی سوٹی کے اوپر آپ آپ اپنے کسی بھی ترقی کو دیکھ لیں کہ کون سی ترقی کس لیول پر ہے اس سے نفع کتنا حاصل ہو رہا نقصان کتنا ہو رہا ہے اب آپ نے جو اوریاں فاشی کی فلمیں لگا دی ٹی وی کی سکرین پر ننگی فلمیں لگا دی آپ کہتے ہیں اس کا نفع یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہے مال آ رہا ہے دیکھا اس کے نقصان کو دیکھیں اتنا کہ جہاں نئی نسل تباہ ہو رہی ہیں مخرب اخلاق چیزوں کے ویسے نئی نسل جو ترقی کے مین جو راستے اس کے سارے مسدود ہو گئے وہ اسی آیاشی فاشی میں گزر گئی جیسے آج ویسٹر ورڈ میں ہوتا نظر آتا ہے بس یہ بوائی فرینڈ گرر فرینڈ اس سے آگے کسی کا سبق ہی نہیں ہے ہائی سکول کے بعد وہ ڈنگی ڈونر پر جا بھی کر رہا ہوتا ہے بجارہ کوئی قسمت والے سو میں سے دو چار نکلتے ہیں جو ڈاکٹر بنیں جینے بنیں وہ اپنے کسی منزل پر پہنچ کے آپ کے لئے ترقی کے راستہ تو علماء اکرام جس ترقی کی بات کرتے ہیں وہ تو آپ کو تنزل سے بچاتے ہیں بھئی اگر آپ نے بات سن لی اور جنہوں نے سن لی وہ ظاہر ہے کہ وہ تنزل کے راستے بچ کے ترقی کے راستے جاتے ہیں اس لئے جو علماء پر یہ تعمت ہے کہ وہ جب وہ ترقی کے راستے رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ آپ کی اپنی شہوتیں اور اپنے تقاثر و سستی رکاوٹ ہے آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے آپ تعمت ان میں لگاتے ہیں اب یہاں کی دنیا جو ویسٹر ورڈ وہ مختلف چیزوں میں ترقی کر رہی ہے تو کرتی جا رہی ہے اور کبھی تعمت نہیں لگائے کہ فلانے ہمیں یہ کہہ دیا فلانے یہ کہہ دیا لیکن آپ اپنے ہمارے جو مسلم معاشروں کے اندر کرنا کرانا کچھ ہے نہیں اپنا تقاثر و علماء پر ڈال دیا مولوی ہر چیز حرام کر دیتے ہیں بھئی آپ کیا حلال کران چاہتے ہیں یار ہم یہ حلال کران چاہتے تھے یار یہاں ناچگانہ ہوتا یہاں جو ہے ناچگانہ ہوتا اور احیشی فاشیوتی یار علماء کا یہ بھی حرام وہ بھی حرام یار یہ مولوی اسی میں رہتے ہیں بھئی یہ وہ جو چیز روک رہے ہیں وہ تو آپ کے تنزل کے راستوں سے روک دیں آپ تو یہ حیصل میں آپ اپنی جو ہے وہ کہہ دیں اپنی تقاس و سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے علماء پر تغمت لگاتے ہیں ورنہ علماء تو ترقی کے مخالف ہوئی نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں فسطح بکل خیرات کہے کہ اللہ نے ترقی کا حکم دیا ہے کہ خیر کے کاموں میں ترقی کرو اور لہذا جو ہے ترقی فیل خیر جہاں بھی ہوگی علماء اس کے مخالف نہیں ہوں گے اور اگر ہیں کہیں تو کوئی ثابت کرے گی دکھائیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا اگر مخالف ہیں وہ ترقی فیشر ہوگی جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور ترقی فیشر کے آپ بھی قائل نہیں ہیں اگر قائل ہیں تو آپ کل سے آپ ناکہ اور چوری کو جائز و حلال قرار دیں پھر بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بہت خوب بہت 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 دیٹیل اور کمپریہنسیف ایکسپینیشن ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب